اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرہ حفاظ سیکنڈری سکول پشاور زون سبجیکٹ فیزکس کلاس نائن کے لیے آج ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے تو چلیئے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن روٹیشنل موشن اور روٹیشنل موشن کے جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں وہ آج ہم اس ٹاپک کے اندر پڑیں گی سب سے پہلے روٹیشنل موشن ہوتا کیا ہے ایسا موشن جس میں کسی آبجٹ کے تمام پوائنٹس تمام پارٹیکلز وہ کسی فکس ایکسس کے اباؤٹ مووک کریں تو ایسا موشن روٹیشنل موشن کہلاتا ہے اگر کسی بوڈی کے تمام پارٹیکلز تمام پوائنٹس کسی سنگل اور فکس ایکسس کے گردہ گرد گوم رہے ہو حرکت کر رہے ہو تو ایسا موشن روٹیشنل موشن کہلاتا ہے اور روٹیشنل موشن کی بہت سی اگزامپل ہیں جسے ٹرننگ ویل ہوا یا ٹرننگ فین ہوا اسی طرح ڈائیگرام میں آپ کو ایک بلینڈر نظر آ رہا ہیں یہ بلینڈر کے جو بلیڈز ہوتے ہیں یہ بلیڈز بھی روٹیشنل موشن کی اگزامپل ہیں اور اس کا ایکسس آف روٹیشن بلکل اس کا سنٹرل پوائنٹ ہوتا ہے تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب بھی کسی اوبجیکٹ کے اوپر ہم فورس کو جو ہے ڈائیگرام کے ذریعے سے ریپریزنٹ کرنا چاہیں تو ایک ڈاٹ کے ذریعے سے ہم اس کو ریڈیوز کر لیتے ہیں ریپریزنٹ کر لیتے ہیں لیکن بعض سیچویشن میں یہ ایکسٹینڈڈ اوبجیکٹ جو بڑا اوبجیکٹ ہوتا ہے اس میں چونکہ یہ سسٹم آف روٹیشنل پر مشتمل ہوتا ہے اس کا سائز اور شیپ مختلف بڑا ہو سکتا ہے تو وہاں پر ہم جو ہیں اس اوبجیکٹ کو دو طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ریڈ اوبجیکٹ اور ایک ریڈ اوبجیکٹ کا مطلب ہوگا کہ ایسا اوبجیکٹ ایسا باڈی جو کہ مکمل طور پر جو ہیں اس کا شیپ اس کا جو سائز ہیں وہ چینج نہیں ہوتا جب اس کے اوپر فورس اپلائی کی جائے تو اس کا شیپ چینج نہیں ہوتا تو ایسا اوبجیکٹ ریڈ اوبجیکٹ کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں سخت چیز اور دوسرا ایکسس آف روٹیشن کا مطلب کیا ہوگا کہ جب وہ روٹیشنل موشن کرتا ہے تو ایک ایکسس ہوتا ہے ایک مہور ہوتا ہے جس کے ایک گرد وہ ساری باڈی جو ہیں وہ روٹیٹ کرتی ہیں اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں تو یہ ایک ایمیجنری لائن ہوتا ہے یہ ایمیجنری لائن جو ہیں یہ روٹیشنل موشن کے دوران ہم اوبجیکٹس کے جو ہیں باہر ہم ایک تصور کرتے ہیں کہ اس پائی ووٹ کے اردگیر اوبجیکٹ جو ہیں وہ روٹیٹ کر رہا ہے تو روٹیشنل موشن ایسا موشن جو کسی فکس سنگل ایکسس کے اپنی جو کوئی باڈی موو کر اس کے تمام پوائنٹس اس کے تمام پارٹیکل موو کریں تو یہ روٹیشنل موشن کہلاتا ہے اس کے بعد جو ہیں سینٹر آف ماس سینٹر آف ماس جس طرح نام سے ظاہر ہیں کسی ایکسٹینڈڈ باڈی ایکسٹینڈڈ رجیڈ باڈی کا جو ہیں وہ ایسا سینٹرل پوائنٹ جس سینٹرل پوائنٹ سے اس تمام باڈی کا ماس ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوں ہر طرف ہر ڈائریکشن میں تو the mass of the all particle together the mass of the body کیونکہ ہمیں پتہ ہیں کہ ہر جو ہیں وہ material body وہ particle سے بنا ہوتا ہے ہر particle کا اپنا اپنا ماس ہوتا ہے اور ان تمام particles کا جو total mass ہے sum of masses ہیں وہ اس پوڑی باڈی کا ماس کہلاتا ہے تو سینٹر آف ماس سے مراد وہ پوائنٹ ہوگا جس کے جس سے تمام باڈی کا ماس ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوں ہر ڈائریکشن میں یہ اس کے ڈیفنیشن ہے کہ the mass the center of mass of the body is the point about which mass is equally distributed in all direction تو force ڈائیگرام میں ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ پورے body کو ہم ایک single dot سے جو ہے وہ reduce کرتے ہیں کہ جب اس point کے اوپر force لگتا ہے تو اس body کے اندر linear motion پیدا ہوتا ہے نکے روٹیشنل motion تو linear motion یا translatory motion اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اگر center of mass کے along center of mass کے سیدھ میں اگر force لگائی جائے کسی body کے اوپر تو اس body کے اندر linear motion پیدا ہو جائے جاتا ہیں تو observation سے یہ بات پتا چلتی ہیں کہ اگر center of mass کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر force apply کیا جائے تو وہ linear motion کے بجائے وہ rotate کرنے لگتا ہیں اس کے اندر rotation پیدا ہو جاتی ہیں تو جس point کی اوپر force لگانے سے body کے اندر linear motion پیدا ہوتا ہیں اس point کو center of mass کہتے ہیں اور اس کو cm سے represent کیا جاتا ہے اس کی بریویشن ہے cm center of mass the center the general motion of an extended objects can be considered as the sum of the translational motion of the cm plus rotational motion اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی body کی motion ہوتی ہیں extended objects بڑے objects جو زیادہ particle سے بنا ہوتا ہیں اس میں جو center of mass کا جو motion ہوتا ہیں وہ translation motion rotational motion vibration motion اور کسی اور types of motion کا سم ہوتا ہے اس کا جو resultant ہوتا ہے تو اگر آپ اس diagram میں دیکھیں یہاں پر ایک بیس بال بیٹ کی motion کو consider کیا گیا ہے اس کو چاہے آپ پہلے طریقے سے پہنکیں جہاں اے لے کا ہوا یا دوسرے طریقے سے تو center of mass ایک ملکل ایک پیرابولک فارم میں ایک ترچی طریقے سے جو ہیں وہ سکی motion ہو رہی ہے اگرچہ بیس بال بیٹ کی جو motion ہیں وہ دوسرے اندازے ہیں لیکن اس بیس بال کی جو center of mass ہیں تو center of mass کی motion بالکل جو ہیں وہ پیرابولک فارم میں ہیں تو یہ center of mass کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ point جہاں سے تمام mass of the objects وہ equally distribute ہوا ہیں تو جب کوئی body motion کرتا ہیں extend body motion کرتا ہیں تو center of mass سے جو ہیں وہ اس کی motion کو consider کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے اور کس انداز سے وہ جا رہی ہے تو the center of mass is the point which at which we can imagine ہم انداز لگاتے ہیں all the mass of the object to be connected کہ اس کے تمام particle آپس میں interconnected ہوتے ہیں تو center of mass جو ہیں وہ point ہیں جہاں سے ہم انداز لگاتے ہیں کہ center of gravity gravity سارا کا سارا اسی کے اوپر فوکس ہوتا ہیں اسی کے اوپر جو ہیں وہ فوکس ہوتا ہیں تو اگر ہم imagine کرے کہ the mass of the object جو ہیں اس کے جو particle ہیں اس کو جو point سے وہ connected ہیں تو ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ center of gravity gravity کے وجہ سے یہ جو ہیں زمین اسی point کو اپنی طرف attract کرتی ہیں یعنی اس کا مدلہ ہوگا کہ سارا body کا weight اسی ایک point کی اوپر جو ہیں وہ فوکس ہوتا ہیں یہی پر جو ہیں وہ جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو center of mass کسی body کے اندر اس point کو کہتے ہیں جہاں سے mass جو ہیں وہ equally distribute ہوا ہو اب دوسرا جو ہیں center of gravity اور center of gravity وہ point ہوگا جہاں پر body کا weight جو ہیں وہ appear ہے the point where whole weight of the body appears to act this is called center of gravity تو center of gravity اور center of mass یہ تقریبا ایک ہی جو ہیں concept ہیں فرق صرف یہ ہیں کہ center of gravity وہ point ہے جہاں سے mass equally distribute ہوا ہے اور center of gravity اس point کو کہتے ہیں جہاں پر body کا سارا weight عمل کرتا ہے تو center of gravity اس point کو کہاں جائے گا کسی body کے اندر جہاں پر اس body کا پورا weight appear to act یعنی بظاہر اس کی اوپر عمل کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس point کے اندر سارا کا سارا weight concentrated ہے بلکہ یہ لگ ایسا رہ رہا ہوتا ہے ایسا اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ اس body کا سارا weight اسی ایک point کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی body کا center of mass کو کہ اوپر جہاں کسی جگہ پر اس کو fix کر لیں کسی point کے اوپر کسی انگلی کو پر رکھیں تو وہ پورا body جہاں وہاں پر rest form میں آ جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات book یا کوئی register یا کوئی copy جہاں اس کا جہاں یہ central point کے اوپر انگلی پر رکھ کر اس کو جہاں وہ rest form میں لے آتا ہے یا بعض لوگ جہاں وہ football کو جہاں انگلی کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور وہ پورا football جہاں اس کی انگلی کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے اور گرتا نہیں ہے تو اصل میں انگلی اس football کے اس جگہ پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس جگہ پر وہ football rotate کر رہا ہوتا ہے جہاں اس football کا center of mass اور center of gravity ہوتا ہے تو center of gravity اور center of mass میں فرق صرف یہ ہے کہ center of mass اس point کو کہتے ہیں جہاں پر اس body کا پورا mass equally ہر direction میں distribute ہوا ہو اور center of gravity اس point کو کہتے ہیں جہاں پر اس body کا پورا weight appear to act وہاں پر جہاں وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس جگہ کیوں پر اگر ہم اس کو رسٹ فرام میں لائیں تو وہ رسٹ فرام میں آ سکتا ہے پھر center of gravity جہاں وہ دو bodies کا ہوتا ہے ایک ایسا body جو کہ uniform density والا symmetric اور regular object ہو اور دوسرا center of gravity اس object کا جو irregular جہاں اور اس کی density uniform نہ ہو تو اگر جو ہیں وہ uniform object ہیں مطلب symmetric object ہیں کوئی geometrical object ہیں راؤنڈ shape ہیں ڈسک shape ہیں کیوبیکل فارم میں ہیں یا cylindrical فارم میں ہیں تو جو بھی geometrical اور symmetric object ہوگا اس کا center of mass وہ یہی geometrical center or axis ہوگا تو the center of gravity of homogeneous جس کا homogeneous کا مدل ہے جس کی density throughout same ہوتی ہے کوئی sphere ہو cube ہو circular ڈسک ہو یا rectangular plate ہو اس کا جو geometrical center ہوتا ہیں وہیں اس کا center of gravity or center of mass ہوگا the center of gravity of the right circular cylinder is or cone is in the axis of symmetry کیا مطلب کہ جو geometrical center ہوتا ہے مطلب ایک round shape body ہیں کوئی sphere ہیں تو اس sphere کا جو center ہوتا ہے وہی center اس پورے sphere کا center of gravity اور center of mass ہوگا اسی طرح اگر یہ ایک ڈسک plate فارم میں ہیں تو اس کا جو center ہوگا وہ اس کا center of gravity اور center of mass ہوگا اسی طرح اگر وہ cubicle فارم میں ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈائیگنام میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو ڈائیگنلز ہیں ڈائیگنلز کو intersect کرنے سے جہاں پر وہ آپ اسے ملتے ہیں وہ point اس کا center of mass ہوگا اسی طرح اگر وہ ایک cylindrical فارم میں ہیں تو cylindrical فارم میں اگر اوپر کے سرکل کو نیچے کے سرکل کے ریڈیس کے ساتھ ملائیں اور پھر اس کا جو mid point ہوگا وہ mid point اس کا center of gravity کہلائے گا اب اگر کوئی irregular body ہو مثلا جہاں پر جو example کرتا ہے ایک cycle کو نظر آ رہا ہے آپ کو اگر اس cycle کا center of mass معلوم کیا جائے تو یہ ایک irregular اور مطلب good shape irregular shape ہیں تو اس کا center of mass کیسے ہم معلوم کریں گے کہ اس by cycle کو یا اس irregular shape body جو بھی ہوگا اس کو different جگہ سے اس کو لٹکائیں گے اور لٹکانے کے بعد ایک plumb line کو رکھ کر اس کا جو ہیں معلوم کریں گے کہ کہاں پر یہ آپ اس میں intersect ہوتے ہیں جہاں پر یہ انٹرسیکٹ ہوں گے وہاں پر اس کا center of gravity ہوگا جیسے آپ یہاں پر تین دفعہ اس کو جو ہیں لٹکایا گیا ہیں first strong میں پھر second پھر third میں تو تینوں جگہ پر جہاں پر یہ آپ اس میں intersect ہوں گے وہ intersection point یہ اس کا center of gravity کہہ لائے گا تو irregular shape body کا center of gravity کو ہم اس اس طرح hanging form میں لٹکا کر پھر plumb line کے ذریعے سے ہم اس کا center of gravity معلوم کریں گے جہاں پھر plumb line آپ اس میں intersect ہوں گے وہ اس کا center of gravity ہوگیا لائے گا بعض اوقات جو center of gravity ہوتا ہیں تو وہ center of gravity یا center of mass وہ اب جو کہ inside بھی ہو سکتے ہیں اور outside بھی ہو سکتا ہیں مثلا آپ اس diagram میں دیکھیں تو center of gravity کبھی کبھی inside the body ہوتا ہے اور کبھی کبھی outside the body ہو سکتا ہیں اور اگر کوئی body جس کا mass جگہ پر زیادہ ہو رہا ہے جگہ پر کم ہو تو جہاں mass زیادہ ہوگا اس جگہ پر center of mass یا center of gravity جہاں وہاں پر locate کرے گا مثلا ایک ہتھوڑے کو دیکھیں تو ہتھوڑے میں جو لوہے کا جو ہوتا ہے اس کا center of mass جو ہے وہ لوہے کے اندر ہوتا ہے اور نیچے ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو لکڑی سے بنا ہوتا ہی اس کا mass کام ہوتا ہے تو وہاں پر center of gravity کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے تین ہمار رکھے ہوئے تو اے بی سی تو center of gravity کس میں زیادہ locate کرتا ہیں تو اس کے لئے ہم نمبر بی والے کو option کو select کریں گے کہ یہاں پر center of mass جو ہے وہ locate کرتا ہیں تو یہ تو ہمارا آج کا topic center of gravity center or center of mass center of mass کا مطلب ہوگا کہ ایسا point جو کسی body کے اندر اس سے تمام mass equally distribute ہوا ہوں تقسیم ہوا ہوں ہر طرف تو وہ point کہلائے گا center of mass اور center of gravity کا مطلب ہوگا کہ وہ point جہاں پر اس body کا پورا weight appear to act وہاں پر عمل کرتا ہیں تو وہ point کہلائے گا center of gravity تو center of mass اور center of gravity کا topic امیر ہے آپ کو سمجھا چکا ہوگا